اگر والدین بچے کو مارتے ہیں تو اکثر کم نے سنا بھی ہے کہ نہیں بادمنتا لگا دو اس کو کان کے نیچے اپنی باد بنوانے کے لیے مارنا بچوں کو کیسا ہے؟ ایک جرم ہے باقاعدہ اس میں ریاست کو انٹروین کرنا چاہیے ریاست کو ان پیرنٹس کو اس وقت تک علاو نہیں کرنا چاہیے بچے کو دوبارہ واپس لینا جب تک کہ وہ سائیکالوجسٹ ان کو یہ کوئی سیٹفیکیٹ نہ دے دے کہ ہاں یہ آپ اس قابل ہیں اسلام علیکم خواتینوں حضرات میں شویب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے بات نہیں مان رہا تو اسے کان کے نیچے ایک کھینچ کے دیں سوال یہ ہے کہ آپ کے اس بیہیوئر سے آپ کے اس ربئیے سے بچے کی نفسیات پر کیا فرق پرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تو پڑھایا جاتا ہے کہ بڑوں کا احترام کریں اپنے اسادزہ کا احترام کریں لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا کہ بچوں کا بھی احترام کریں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بات کریں گے کہ بچوں کے سوالات پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی ان کی نفسیات پر ان کی صحت پر اور ان کے ربئیوں پر توجہ ہم کیوں نہیں دیتے بچوں کے معصوم سوالوں کو ہاں ہوں کر کے ٹال دینا ان کی نفسیات پر کیا اثر ڈالتا ہے آئیے ان تمام تر سوالات کے جب آپ جانتے ہیں محترم وقار ملک صاحب سے جو کہ کلینیکل سیکولوجسٹ ہیں اور کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں بہت بہت شکریہ وقار بھئی آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے وقار بھئی ہم اکثر بچوں کو دبا کے رکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تو اپنی کوئی نفسیات نہیں ہے نہ ہی انہیں اچھے کا پتہ ہے نہ ہی انہیں پورے کا پتہ ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی تنکنگ پاور ہے جس کی وجہ سے کوئی ڈیسیجن لے سکے کیا بچے ایسے ہی ہوتے ہیں بچوں کی اپنی کوئی نفسیات نہیں ہوتی ان کے پاس اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی جو ہم نے سمجھانا ہے جو ہم نے بتانا ہے جو ہم نے ڈکٹیٹ کرنا ہے وہی سب کچھ ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدکسپتی سے پچھلے پانچ چھے ہزار سال کے جو نون ہسٹری ہے اس نون ہسٹری میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ انسان میں ہمیشہ پرانی ہمیں تصویریں ملتی ہیں ایون سولویں اٹھارویں صدی کی جو برطانیہ کی بہت ساری تصویریں میں ملتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت کے انسان یہ سوچتا تھا کہ یہ جو بچے ہیں یہ بنیادی طور پر ایڈلٹس کی ایک منیچر فارم ہے مطلب یہ ہماری جیسی ہیں بس یہ درد چھوٹے ہیں تو ہم نے کبھی ان کو الیدہ یا اس کو یعنی ان کی نفسیات کے حوالے سے ان کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے ہم نے اپنے سے کوئی الیدہ کبھی نہیں سمجھا یہ سب کچھ ہوا ہے پچھلے ایک سو ڈیڑھ سو سالوں میں فرائیڈ سیگمنٹ کے بعد جب بہت بہت بڑے بڑے سائیکالوجست آئے اور جنہوں نے بہت کام کیا چائل سائیکالوجی پر تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ یہ تو مکمل طور پر ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جس کے ساتھ ہمارا کمیونکیشن کا جو طریقہ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہم کوئی زیادہ دلائل دلائل نہیں کھیل سکیں گے کیونکہ دلیل کے لیے خاص کاغنیٹیو سٹیج ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ بچہ جو ہے ٹوٹل ایموشنل بینگ ہے سراپا جذبات ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم نے اس کو کمیونکیٹ کرنا ہے یا کنوے کرنا ہے اپنا میسج تو وہ ہم ایموشنلی منپلیٹ کر کے کر سکتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو انگر میں یا ٹینٹرم میں ہم نے کبھی بھی اس سے کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ اس کے جو ننی سی کاغنیشن ہے وہ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہوتی ہے اور ایک خاص ہمیں بیڈ ٹائم میسج طرح کی چیز جب رات کو آپ کے پاس سوتا ہے تو اس کے بعد جب آپ سٹوری سناتے ہیں سٹوری کے بعد آپ اس کے سے کچھ چھیڑتے ہیں کچھ جو دن کو اس نے بتتمیزی یا وہ کی تو آپ اس کو ذرا کنویر سوفٹلی کہتے ہیں کہ وہ جو چیز تھی مجھے کچھ زیادہ مناسب نہیں لگی یا اس طرح سے تو آپ نے ایکشلی میسج کسی طرح وہاں پہنچانا ہوتا ہے تو وہ جب جذباتی منپلیشن کی اس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ اس کو ایموشنلی منپلیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری تین باتیں معنی تھی وہ 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 اور اگر تم میری یہ نہیں مانو گے تو ہم پھر آگے کیسے چلیں گے this is called cooperation model obedience model جو ہے وہ کافی ارتکاپسلیٹ ہو گیا تو cooperation model ہے جس میں آپ نے cooperation کے ساتھ بچے کے ساتھ آگے چلنا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ کیونکہ ابھی تک اس کو اس طرح سے سمجھا ہی نہیں گیا ٹوٹل وہ آپ کی بات اچھا یہ انڈرسٹینڈنگ ہم کس طرح ڈیویلپ کریں کہ بچے کو سمجھنا جائے اس کی اپنی پوری کی پوری ایک نفسیات ہے وہ سوچتا ہے سوچنے کے بعد ایک نتیجہ نکالتا اس کے بعد پھر وہ اس پر ایکٹ کرتا ہے یہ تمام طرح چیزیں ہم کس طرح پیرنٹس کے ذہنوں میں رکھ سکتے ہیں کس طرح ہم معاشرے میں اس کو پھیلا سکتے ہیں میرا خالق بہت بنیادی جو چیز ہے جو پیرنٹس کو اپنے ذہن میں بٹھالنی شاہی ہے امین ٹیچرز کو بھی کہ بچہ کبھی غلطی بھی نہیں ہوتا غلطی جرم یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے وہ ہم اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرد اپنے اس عمل کے نتیجے سے واقف ہو اگر ایک فرد اپنے عمل کے نتیجے سے ہی نہیں واقف آپ کو پتہ ہے کہ عدالتیں بچوں کو سزائیں نہیں دیتی ہیں چاہے وہ کتنا ہی بڑا جرم کر لیں بکاز عدالت یہ ازیوم کرتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے عمل کے نتیجے سے واقف نہیں تھا تو یہ ایک حادثت نہیں ہوگا ہے مثلاً اگر میں آگ میں ہاتھ ڈالنے جا رہا ہوں تو آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ میں غلطی کرنے جا رہا ہوں لیکن اگر ایک بچہ کرنے جا رہا ہے چھوٹا بچہ ہے جس کو پہلے ایکسپیڈنس نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ غلطی نہیں بلکہ لاعلمی کی وجہ سے کرنے جا رہا ہے تو لاعلمی کے اندر ایک خاص ایمپیتی ڈیویلپ ہونے چاہیے پیرنٹس کے اندر کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ لاعلمی کی وجہ سے کر رہا ہے تو اس کے کون ذمہ دار ہے اس کو وہ علم دینا اس کو آویرنس دینا اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا تو میں ذمہ دار ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کو پہلے ایک چیزے میں میں بٹھا لینے چاہیے کہ وہ کبھی غلطی پی نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں پیچھے کسی نہ کسی جگہ کوئی ریزن ہوتی ہے مثال کی طرف ایک بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے پہلے دو سال تک یونیورسل ہے یا اس کے پیٹ میں یا کوئی درد ورد ہوتا ہے یا تیسرا وہ کہ اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ون بائی ون یہ ٹربل شوٹنگ کی طرح کہ ون بائی ون وہ فکس کرتی ہیں چیزیں تینوں کو اور بچہ چپ کر جاتے ہیں اشیو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ پانچ سال کا ہوتا ہے تو اس کی نیڈز پر تین نہیں ہوتی وہ ہو سکتا ہے کہ سو ہو جائے اب وہ سو کو نیڈز کو ہم اگر نہیں پہنچ پا رہے تو یہ تو ہمارا پرابلم ہے اس میں بچہ کسی جگہ پہ بھی آمنی کہہ سکتے کہ غلط وہ آدم توجہ ہو سکتی ہے وہ ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا جو بیہیو کرتا ہے یہ کسی جگہ بتمیزی کرتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اچھا یہ کس طرح پتہ لگا جائے کہ بچہ ایموشنلی اپسٹ ہے کچھ ایسا ہو رہا ہے جو بچے کی پسند کے مطابق نہیں ہے اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے یہ ریلائز کرنا کس طرح ضروری ہے اور کس طرح کیا جا سکتا ہے دیکھیں ہمارے جو گھر والے ہیں جو ہمارے فیملی سسٹم ہے اس تمام میں بچے کی خوراک کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اور خوراک کا اس لیے خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ کی اس کی پروریش کی اس کی گروت کیلئے یہ بہت ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مائنڈ میٹر یا برین انڈ باڈی اور ہر جگہ ایک ڈیولیٹی یا ایک چیز نظر آتی ہے یہاں پہ ہم نے ٹوٹل باڈی کو فوکس کیا ہوا یہاں پہ ہم نے ٹوٹل مائٹر کو فوکس کیا ہوا ہے جو مائنڈ ہے یا جو دماغ ہے وہ جو بچے کے اندر دماغ ہے اس کی جو سنیپسز ڈیولپمنٹ ہے یا جو بھی اس کی لرننگ ہے بنیاری طور پر جو جو لرننگ ہے اس کی لیے اس کی ایک الہدہ خوراک ہے جس کا ہم نے کبھی خیال نہیں رکھا میں آپ کو مثال لیتا ہوں کہ چار سال کا جو بچہ ہے اس کو ایوریج یہ سائیکالوجیکل سٹڈی ہے ایوریج پر ڈے فور سیونٹی سکس پوچھنے چاہیے چھیک ہے اچھا اب یہاں آپ کسی سے بات کریں وہ کہتے ہیں فور سیونٹی سکس پوچھنے بہت زیادہ ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آپ تجربہ کر لیں وہ فور سیونٹی سکس پوچھتا ہے وہ اس طرح نہیں پوچھتا کہ آپ ہر ایک منٹ کے بعد آپ سے آکے ایک سوال پوچھیں گا پھر واپس چلے جائے گا نہیں وہ آئے گا وہ ایک ہی دفعہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ اچھا یہ بارش کیوں ہوتی ہے یہ کوئی ایسا سوال پوچھیں گا آپ کہیں گے کہ بارش اس لیے ہوتی ہے کہ بادل ہوتے ہیں بادلوں سے پانی آتا ہے وہ کہے گا بادلوں سے اس لیے آتا ہے کہ وہ سمندر سے بادل لے کے آتا ہے سمندر کہا ہے سمندر یہاں اس کے ایک سیکنس چلتا ہے یعنی آپ کے جواب میں سے کوئیسٹن جواب میں سے کوئیسٹن جواب میں سے کوئیسٹن نکالتا جائے گا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم تیسرے یہ چوتھے جواب پر اس کے آگے ہاتھ باندھ دیتے ہیں کہ بھائی تو چپ کر جا اور مطلب تو ہم ہمیشہ تیسرے چوتھے پانچھے جواب پر اور کئی دفعہ کیونکہ وہ ایک بہت پیور فارم ہے نیچر کی تو وہ بڑے پیور کوئیسٹن پوچھتا ہے وہ ٹیبوز کے والے سو سکتے ہیں سوشل ٹیبوز جہاں ہم ڈر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نی 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 بس اس سے آگے یہ تم کوئی لائک گندی بات کر رہے ہو اس سے آگے تو ہم اس کو ہمیشہ شٹ اپ کال دے دیتے ہیں اب کہنے کا مطلب شایب صاحب یہ ہے کہ 476 questions جو میں نے بات کی ہے یہ کون پوچھ رہا ہے یہ کوئی یعنی بچہ نہیں یہ نیچر پوچھ رہی آپ سے کیونکہ وہ نیچر کی پیور ترین فارم ہے وہ 476 questions کیوں پوچھ رہی ہے دماغ بھوکھا ہے برین کی برین کی ساخت ایسی ہے کہ اس نے questions پوچھنے ہیں so that کہ وہ نیورانز تو نیورانز 86 بلین نیورانز ہم ماں کی پیٹ سے لے کے آتے ہیں and then 300 trillion نیورانز جو ہیں وہ ہم یہاں پہ لرننگ کے سروع ہیں یہ ہیں 300 کھرب نیورانز جو آپس میں connections ہیں one نیوران two second نیوران ten thousand connections ہو سکتے ہیں یہ جو connections develop کرنے ہیں برین نے وہ اسی طرح develop کرنے ہیں لرننگ اسی طرح کرنی ہے کہ اس نے questions کرنے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کتنی مزاکہ خیز بات ہے کہ ہم اس کو ہر وقت کھلاتے رہتے ہیں کھلاتے رہتے ہیں تو ہم باڈی بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں مائنڈ کی خوراک پہ یا برین کی خوراک پہ تو ہم نے کبھی کیا نہیں ہے تو اس کے لیے وہ اموشنل ڈسٹریس بھی اس میں اندر پیدا ہوگا جس طرح آپ کا بیسیکلی سوال تھا اس کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہوں گی اور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چھوٹی سی ایک اور بات کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں جب پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی نہیں بڑا ہوتا ہے ہستا ہے پہلی دفعہ تو پورا گھر والا اس کے اوپر امڑ جاتے کہ بچہ پہلی دفعہ ہستا ہے پھر کرتے 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 ہفتہ دو ہفتے مہینے کے بعد ان کے لیے ایک معمول ہو جاتا اور پیچھاڑ جاتا ہے تو بچہ دیکھتا ہے کہ اب میں گین نہیں کر پارا اٹنشن اچھا پھر ایک بچے کے اندر میکنز میں کوئی سوال پوچھتا ہے پھر وہ سوال میں بھی آپ کو پرابلم ہوتا ہے توجہ آپ نہیں دے پاتے یا کوئی ادھوری توجہ جس کو ہم ڈیوائیڈڈ اٹنشن کہتے ہیں ہم موبائل میں ہیں بچہ سوال پوچھ رہا ہے کچھ آدھی اس کی سون رہا ہے وہ تیسری سٹیج آتی ہے کہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے توجہ حاصل کرنے کے لئے اچھا چلیں پھر بھی شروع شروع میں سارے اوپر آ جائیں گے اس کو توجہ دیں گے پھر وہ بھی جب آپ توجہ نہیں دیتے تو پھر چوتھی سٹیج آ جاتی جس میں ڈراما کرائیں یا جو رہا 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 بچے کیونکہ بچہ کتنا روئے گا آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لئے یعنی بائلوجیکل ایک لیمٹ ہے نا میں اور آپ کتنا رو سکتے ہیں آنسووں کے ساتھ تو وہ جب لیمٹ بھی کراس ہو جاتی ہے آپ پھر بھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے تو پھر وہ اس سٹیج پہ چل جاتا ہے جہاں پہ وہ ڈراما قسم کا پورا دن وہ رہا رہا کرتا رہے گا پھر فیفت سٹیج ایک ایسی بھی آ سکتی ہے جس میں اگر اس کی رہا رہا بھی کام نہیں کر رہی تو وہ ہو سکتا ہے گلاس توڑ دیں وہ اپنی سبلنگ یا کسی بچے کو مار دیں اب وہ سارا کچھ لا شعوری طور پہ کر رہے ہیں لیکن وہ تمام چیزیں صرف توجہ آسل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا ایسے سے مسائل ہیں مطلب اس کو پوری طرح سمیہ نہ پڑے گا تبھی بلکل ٹھیک اچھا بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایموشنز کہاں سے لیتے ہیں اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر سینسرز تو ہوتے ہیں ان سینسرز کے مدد سے وہ ایموشنز رہ لیتے ہیں اپنے والدین سے تو کتنا ضروری ہے کہ والدین اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں اور خوش رہیں آپس میں لڑائی نہ کریں چھگڑے نہ کریں اور اس کا پورا ایمپیکٹ جو ہے وہ سیکلوجیکلی کس طرح پڑتا ہے دیکھیں ایک تو ڈیبیٹ ہے نیچر ہے نرچر کی کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ سے کیا لے کیا رہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال تھوڑ سا ڈیفرینٹ ہے کہ بیسیکلی والدین کے جو ایموشنز ہیں جو روئیے ہیں وہ بچے بھی اس کے ساتھ تک حسر انداز ہوتے ہیں اور آپ کے لئے حیران کن بات ہوگی کہ ہم نے جو کچھ بچے کو بنانا ہوتا ہے وہ پانچ سال تک عمر تک بنا چکے ہوتے ہیں گو کہ ہم بعد میں سخول کو بریوزمہ قرار دیتے ہیں لیکن وہ جو بھی ٹریٹس ہیں وہ جو بھی آپ کے اندر مثال کے طور پر ایک والدین جو ہے کنجوس ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ کنجوسی کے جو ٹریٹ ہے وہ پانچ سال کے عمر تک بچہ سیکھ چکا ہوتا ہے پراپر سیکھ چکا ہوتا ہے یہ جو آپ نے آپ کس طرح بچے کو سکھاتے ہیں مثلا آپ نے میرا پانچ سال کا بچہ ہے اور آپ میرے رشتدار ہیں اور وہ پانچ سال کا جو میرا بچہ ہے اس کو میں نے کچھ چیزیں سکھائی ہوئی ہیں تو جیسی آپ میرے گھر میں آتے ہیں تو میں بچے کو ایک کھڑا کر دیتا ہوں یہاں پر کے انکل کو وہ والی پوئم سناو یا وہ والی چیز سناو بچہ مجرم کی طرح کھڑا ہوں بات باندھ کے اور وہ بچارہ سنائی جا رہا ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی بچہ ہے تو آپ بھی اپنے بغل میں سے ایک بچہ نکالیں گے اس کو میدان ملا کے کھڑا کر دیں گے بیٹا تم بھی ایک پوئم سناو یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں اور آپ مشترکہ مل کے بچے کی معصومیت سے لطفندوز ہونا چاہتے ہیں نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ کتنا عالی عرفہ اور میری تربیت کتنی عالی عرفہ ہے یہ تو بنیائی طور پر جو میری اور آپ کی مخاصمت ہے جو میں آپ کو پسند نہیں کرتا جو رشتداروں کے اندر ہوتی ہے تو وہ میں بچے کی صورت میں اس کو مجرم کی طرح وہاں پہ کھڑا کر کے تو وہ ایکشلی وہ نکال دوں آپ بھی اپنے بچے کو اس لیے میدان میں لے جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بچوں کو بخش دیں آپ اپنے لیے مقابلہ بازی کے میدان کچھ اور منتخب کر لیں اب یہاں سے یہ جو میری اور آپ کی مخاصمت ہے یا میری اور آپ کی ناپسندیدگی ہے بحیثیت ریلیٹیوز یا فرینڈز یا جو بھی وہ ٹریول کہاں کر رہی ہے وہ اگلی نسل میں کر رہی ہے جب آپ مقابلے میں دونوں بچوں کو آپ نے کھڑا کر دیا تو آپ بچوں کے درمیان میں کوئی پسندیدگی تو ایک دوسری سے پیدا نہیں ہوگی تو بچہ جو ہے وہ تمام ایموشن یہ جتراب ایک ایموشن یہ ہے میں نے آپ کے بات کیا کہ بچے نے کس طرح کیری کیا اب ہمیں تو تصور ہی نہیں ہے کہ بچہ کیری کر گیا ہماری کسی اپنی کسی وجہ سے کر گیا ہماری جتنے بھی ریلیٹیوز کے ساتھ یا فیملی جوائنٹ فیملی جتنے مسائل ڈسکس ہو رہتے ہیں گھر کے اندر اور ہم ہمیشہ ہی سمجھ دیں کہ وہ تو کھیل رہا ہے اس کو کیا بتا ہے وہ ایک ایک چیز ابزارب کر رہا ہوتا ہے ایک ایک چیز سیکھ رہا ہوتا ہے ایک ایک چیز آپ کی ساری ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ ان کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے مطلب ماں اور باپ کو لڑنا نہیں چاہیے پوزیٹیف سائیکالوجی کہتی ہے کہ نہیں لڑنا چاہیے مطلب پوزیٹیف سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ضرور لڑنا چاہیے لیکن اس طرح لڑنا چاہیے کہ دلائل دلائل کے ساتھ اور بہت تشاہستہ کیونکہ اختلاف جو ہے وہ زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے تو بچہ اسی جگہ پہ لرن کر لے کہ اختلاف میری آجنے والی زندگی میں ہوگا لیکن مجھے اس کو ڈیل اس طرح کرنا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو اختلاف کی صورت میں دیکھا ہے کہ والدین میرے مکہ مکہ ہو گئے ہیں اور ایک دستے کو مطلب گالیاں نکال رہے ہیں تو وہ پھر اختلاف کی جو معاملہ ہے وہ اسی طرح سیکھ رہا ہے وہاں پہ اس لیول پہ سیکھ رہا ہے کہ جب مجھے بھی اختلاف ہوگا اب ہمارے لئے بڑا ہوتا ہے ہمارے بچہ جو ہے یا کوئی بچہ جو ہے دونے بچے اسے کو مارتے ہیں تو ہم اس لیل کی سیکھنے کی ضرورت ہے وہ کہوں کیوں مارتے ہیں انہوں نے یہ چیز کہوں سے سیکھ لی ہے تو پانچ سال کی عمر تک ایمن میں آپ کو بیولوجیکلی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سنیپسز ہیں 300 ٹریلین باقیہ پورا لائف سپین میں جا کے وہ آپ کی جو سنیپسز ہیں وہ بنتے ہیں جو سنیپسز ڈیویلپمنٹ ہے وہ تو آپ کی پانچ سال کی عمر تک ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک اچھا اگر والدین بچے کو مارتے ہیں ٹھیک ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ والدین چھوٹ چھوٹی بات پر بچے کو لگا دیتے ہیں کان کے نیچے تو یہ جو لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو لگا دو اکثر ہم نے سنا بھی ہے کہ نہیں باد منتا لگا دو اس کو کان کے نیچے ٹھیک ہے اپنی بات بنوانے کے لیے مارنا بچوں کو کیسا ہے کرمینل ہے ایک جرم ہے باقاعدہ اس میں ریاست کو انٹروین کرنا چاہیے ریاست کو ایسے تمام پیرنٹس پہ مردہ دیکھیں شہری جو ہے نا ریاست کی نظر میں وہ تین سال کا بچہ ہے یا آپ ہیں آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے آپ کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے بچے کے پاس نہیں ہے وہ تمام چیزیں اپنے جگہ ریاست کے نزدیک آپ اور چھوٹا بچہ اور آپ برابر کی شہری ہے نفسیاتی پہلو بھی بتا دیں اس کے اور اگر وہ چھوٹا بچہ یا ایون کوئی جانور یا ایون کوئی خاتون یا کوئی بھی ایسا اس سوسائیٹی میں کمزور طبقہ اس پہ اگر کوئی تشدد جسمانی کسی بھی حوالے سے ہوتا ہے تو ریاست کو ڈیفینیٹلی انٹروین کرنا چاہیے ریاست کو ان پیرنٹس کو اس وقت تک علاو نہیں کرنا چاہیے بچے کو دوبارہ واپس لینا جب تک کہ وہ سائیکالوجسٹ ان کو یہ کوئی سیٹفیکیٹ نہ دے دے کہ ہاں یہ آپ اس قابل ہیں تو یہ تو کریمینل حرکتی تو جہاں تک اس کی وہ ہے آپ نے جو نفسیاتی حوالے سے کھایا مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس لیور پہ آپ کا ایک تھپڑ جو ہے یا آپ کی جو اسے ہم نے تو ہمیشہ کے لیے لفظ مخصوص کر دی ہے نا احترام کا والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے یہ قابل احترام ہے اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو قابل احترام اشرافیہ ہے یہ بنیائی طور پر طاقتور ہے کیونکہ یہ بڑے ہیں تو انہوں نے سلیبس جب سلیبس ڈیزائن کیا تو انہوں نے اپنے سبق ڈال دی بیچ میں والدین کا احترام اساتذہ کا احترام بچہ امپاورڈ ہوتا بچہ طاقتور ہوتا اور بچے نے وہ ٹیکس بک لکھنی ہوتی تو وہ پہلا سبق یہ آپ کو دیتا ہے بچوں کا احترام سب سے پہلے اب کیونکہ وہ اتنا امپاورڈ نہیں ہیں تو آپ نے اس کو اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے تو اس نے وہ نہیں کیا سو احترام جو ہے وہ ایک ڈیسٹنس کا نام ہے ہم ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو والدین ہیں جب یہ ستر اور پچھتر سال سے اوپر ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کو یہ احساس اندر سے ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں کوئی جپیاں ڈالیں اور پپیاں کریں بچوں کیونکہ آپ نے پوری زندگی ان کو احترام سکھایا ہے احترام ایک ڈیسٹنس کا نام ہے وہ اس ججت کی وجہ سے آپ کے اتنے نزدیک نہیں آسکتے اب بھلا ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست کے والد فوت ہوئے تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ پوری زندگی ہمارے بہت قریبی بہت قریب رہے ہیں ہم لیکن وقار بھائی بڑا ایک اندر ہی ایک چیز رہے گئے یہ میں ڈائنگ بیٹ پر جب تھے تب بھی میں نے بڑی کوشش کی ایک جملہ تھا میں نے بس کہنا تھا اور وہ تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں نہیں کہہ سکا تو میں نے کہا سر آپ کے کوئی غلطی نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ جو احترام کا یہ جو پرابلم تھا کہیں اب دیکھیں نا ہمارے جو آج اب کی جو نسل ہیں وہ بچوں کے ساتھ کافی کلوز ہے کمپیرٹیوی وہ جو احترام کیونکہ احترام کا مقصد ہی صرف یہ تھا یہ جو آپ نے معاورت سنا ہوگا کھلاو سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے اب اس کے پیچھے کیا تھا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ایک درندے کی نظر سے بچے کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں اتنا چھوٹا سا بچہ آپ نے درندے کی نظر سے دیکھ ہی لیا ہے تو اس کی وجہ صرف آپ نے یہ اپنے لئے اس لئے کیا ہے کہ آپ اخبار پڑھ رہے ہوں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں آپ کچھ بھی کر رہے ہوں بچہ انٹروین نہ کرے تو بھائی آپ نے یہ پہلے فیصلہ کرنا تھا بچہ پیدا کرنے سے پہلے بچہ تو ٹائم لے گا آپ نے کہا کھلاو سونے کا نوالا میں بچہ بن کے کہتا ہوں فرض کیجئے کہ میں ایک بچہ ہوں تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لئے مجھے سونے کا نوالا مت کھلاو مجھے گوشت مت کھلاو مجھے دال کھلاو ہم اکٹھی بیٹھ کے میں آپ کا ساتھ پورا کوپریٹ کروں گا میں آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے دال کھا لوں گا لیکن احترام عزت نفس یہ میری عزت نفس ہے مجھے میری عزت نفس کو مجرور نہ کیا جائے یہ تھپڑ وپڑ یہ چیز ہے بہت لانگ ٹرم شرم سب افیکٹ ہیں اس کے سائیکالوجیکل پوری زندگی بچہ یہ فوبیاز جتنے بھی ہیں بس لانے میں آپ کو چھوٹی مثال دیت ہوں کلاسٹو فوبیہ کلاسٹو فوبیہ یہ ہے بند جگوں کا خوف ہوتا ہے کلوز ایکزٹ کا خوف ہوتا ہے ایسا بندہ جہاز میں سفر نہیں کر سکتا ایسا بندہ لفٹ میں سفر نہیں کر سکتا اچھا اب ایک چھوٹی سی میں نے صرف ایکس فوبیہ کی مثال دی ہے کہاں سے ڈیویلپ ہو رہا ہے ماں کسی ٹائم بچے کو اندر اندھیری کوٹری میں لے گئی اور اس نے دو تین تھپڑ لگائی اور جو بھی کیا تو وہ جو بند کیا اس سے وہ کلاسٹو فوبیہ ہو گئے اور کلاسٹو فوبیہ کیلئے اس کی پوری زندگی سفر کر گئی کوئی واشنوم میں بھی اگر باہر سے کوئی کنڈی لگا دے تو وہ مر جائے گا مطلب پینک اٹائک ہو جائے گا ادھے رہے کا تو ایک یونیورسل فوبیہ ہے اگر انٹرسٹنگ اگر آپ یونیورسل فوبیہ بیسیکلی یہ ڈیویلپ ہوا ہے یہ جو ہمارے ریپٹائلز اور ماملز کے آپس پر جانگ رہی ہے ملین آف یئرز تو ریپٹائلز آپ کو پتا ہے کہ یہ رات کو بہت اچھا دیکھتے ہیں اور ماملز وہ اچھا نہیں دیکھتے تو رات کے ٹائم کسی یہ حملہ آور ہوتے تھے ماملز تو ماملز نے اندھیرے کا خوف ڈیویلپ ہو گیا کیونکہ اندھیرے میں کبھی بھی کچیز یہ نہیں ہیٹ کر سکتی ہے تو یہ کیونکہ ملین آف یئرز رہ تو یہ اندھیرے کا خوف ہے اور اندھیرے کا خوف کافی اتتا ہے یعنی یہ یونیورسل خوف بلکو ٹھیک میں امید کرتا ہوں وہ والدین جو بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں اور تربیت کی حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں ان سب کے لئے انٹریوئی انتہائی مفیص صاحبی دوبا ہوگا انٹریوئی دیکھنے کا بہت شکریہ